بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ایشٹی ایمل دیٹوریل فر بیگ میو کلاس 11 اور آج کلاس 11 میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں ایشٹی ایمل فارمز ایشٹی ایمل فارمز کیا ہوتے ہیں ایشٹی ایمل فارمز element defines a form that is used to collect user input ایشٹی ایمل فارمز کو ہم use کرتے ہیں user سے input لینے کے لئے ایشٹی ایمل فارمز contains form element اس کے اندر فارمز کے element ہوتے ہیں form elements are different types of input elements form elements ہمارے پر different types of input elements ہوتے ہیں جیسا کہ like text fields, check boxes, radio buttons, submit buttons and more تو ہمارے پر جو فارمز element ہوتے ہیں وہ different types کے ہوتے ہیں جیسا کہ text fields, check box, radio button, submit button اور اس کے علاوہ بہت سارے ہوتے ہیں تو چلیں آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فارمز ایشٹی ایمل میں کیسے بناتے ہیں میں اپنے براوزر پر اسی کوڈ میں جاتا ہوں اسے میں تو اسے زوم آؤٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں فارم بنانے کے لئے سب سے پہلے فارم فارم کو میں نے لکھا فارم کا ٹیک اب اس کے اندر جو ہے اس کے اندر ہم use کریں گے سب سے پہلے first name let's suppose ہم سائن سائن اپ فارم بنا رہے ہیں یہ کر کے اس کے بعد ہم بی آر کا ٹیک یوز کریں گے بی آر کا ٹیک یوز ہوتا ہے لائن بریک کے لئے جب آپ بی آر لکھتے ہیں تو اس کے بعد یہ لائن بریک کر دیتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیا کام کرتا ہے اس کے بعد ہم یوزر سے انپوٹ لینے کے لئے ہم use کرتے ہیں inpu input type کا ایک اٹریبیوٹ ہوتا ہے input type ہم لکھتے ہیں text اس کے بعد ایک name کا اٹریبیوٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ یہ کیا کام کرتا ہے ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں name first name لکھ دیتے ہیں first underscore name first name اور یہ یہاں پر close اب input tag کا closing tag نہیں ہوتا جیسے کہ یہ دیکھیں میں نے اسے close کیا تو اس نے اس کا مجھے closing tag نہیں دیا تو input tag کا closing tag نہیں ہوتا پہلے اسے ہم control s کر کے ہم اپنے براؤزر کو open کر لیتے ہیں ہم اپنے براؤزر پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا بنا تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک form بن گیا جس میں آرہا ہے first name اور نیچے ایک input value آرہی ہے جہاں پر ہم یہاں پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو اب میں آپ کو یہاں پر اگر میں بی آر کا tag یہاں سے ہٹا دیتا ہوں تو یہ کیا کرتا ہے اگر اب میں اسے reload کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس کے سامنے آگیا first name اس کے سامنے یہ آگیا اگر میں یہاں پر control z کر کے بی آر کو دوبارہ کر کے control s کر کے دیکھتا ہوں تو اسے میں reload کرتا ہوں تو یہ دیکھیں بی آر نے line break کی اور یہ جو next input تھی وہ ہمارے پاس next line میں آگی تو بی آر کا یہ کام ہے اس کے بعد آپ دیکھیں ہم نے user سے input لینی ہے ہم نے اس سے کہنا ہے کہ first name آپ اپنا ہمیں user ہم چاہتے ہیں کہ وہ first name لکھے تو وہ ہمارے پاس save ہو جائے تو user سے input لینے کے لیے ہم ایک جو tag use کرتے ہیں وہ input کا tag ہے اس کی ہم آگے type define کرتے ہیں کہ ہمارے یہ input text جو tag ہے یہ کس type کا ہے یہ مطلب text ہے email ہے password ہے تو radio ہے checkbox ہے یہ different types کے ہیں یہ میں آگے different اس کے types لکھوں گا اس میں آپ کو زیادہ clear ہو جائے گا پھر اس کے بعد ایک name کا attribute ہوتا ہے فلحال آپ اتنا یاد رکھ لیں کہ ایک name کا attribute ہوتا ہے اسے ہم use کرتے ہیں development side پہ اس در سے ہم جو values لے رہے ہوتے ہیں input user سے اسے ہم اپنے back end پہ database میں store کرنے کے لیے یہ name کا attribute سے ہم اس کی value پک کرتے ہیں تو فلحال اسے آپ سمجھ لیں کہ یہ بس لکھنا ضروری ہے input میں اس کا purpose باقی آپ کو development میں جب php ہم start کریں گے تو اس میں آپ کو further clear ہو جائے گا تو چلیں آئیں ہم اس کے بعد first name کے بعد ہم last name بنا دیتے ہیں last name کے بعد ہم پھر اسے vr کا ایک tag دے دیتے ہیں اب last name بھی ہمارے پاس جو آ رہا ہے اس کی value اس کی type کیا ہوگی name آپ کو پتا ہے کیونکہ text میں ہوتا ہے تو ہم اس کی دیں گے text اور اسے ہم name کا attribute دے دیتے ہیں اسے ہم last underscore name sorry اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہ جو name کا ہمارے پاس attribute ہے اس میں ہم جو ہے space نہیں use کرتے ہیں let's suppose میں اگر اس طرح لکھتا ہوں تو یہ acceptable نہیں ہے اسے لکھنے کے لیے ہمیں جو ہے یا جو اگٹھا جوڑ کے لکھنا پڑے گا یا پھر ہمیں underscore use کرنے پڑے گی تو last name first name ہو گیا اب ہمارے پاس last name ہو گیا اب ہم اسے کہتے ہیں کہ email sorry email اپنا لکھے email لکھ کے ہم پھر ایک line break کا لگا دیتے ہیں اور اب ہم جو input use کریں گے اس کی type ہمارے پاس text نہیں ہوگی email ہوگی email ہم اس کی type رکھتے ہیں اب email type رکھنے کا کیا فائدہ ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا name بھی ہم email رکھ دی اب control s کر کے اسے ہم code پہ جاتے ہیں اپنے اسے reload کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس طرح کیوں آ رہا ہے اسے رکھیں ہم چیک کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس اس طرح اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر بھی vr کے tag نہیں لگائی تو اسے ہم control c کر کے ہم یہاں پہ بھی vr لگاتے ہیں یہاں پہ بھی vr لگاتے ہیں control s کرتے ہیں تو اب ہمارے پاس یہ line break کر رہا ہے یہ مطلب کیا تھا کہ یہ ہمارا first name تھا اس نے line break کی پھر یہ آ گیا اب یہ vr کا tag نہیں ہم نے لگایا تو یہ اس کے سامنے line پہ آ گیا اور پھر اس نے line break کی تو اب ہم نے vr لگا دیا تو یہاں پہ یہ بھی line break کر کے next line پہ آ گیا تو اب اس میں یہ دیکھیں اس میں میں first name let's suppose زہیب لکھ رہا ہوں last name احمد میں لکھتا ہوں اب email جو ہے email میں میں یہاں پہ کچھ بھی لکھوں گا تو اس میں میرے لئے add the rate لگانا ضروری ہے اگر میں add the rate لگاؤں گا نہیں تو یہ submit نہیں ہوگا یہ ہم فارم پورا بنا لیتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح work کرتا ہے تو email ہو گیا اب ہم اس میں use کرتے ہیں email کے بعد sorry ہم نے یہاں پہ ایک اور line break ہم use کر لیتے ہیں vr tag اس کے بعد ہم اب use کرتے ہیں sorry password password ہم use کرتے ہیں اور ہم پھر vr کو paste کر دیتے ہیں password کے لئے ہم پھر input ہم type اب یہاں پر ہم جو type use کریں گے وہ password ہی ہے password اور اس کا name بھی جو ہے ہم وہ password دے دیتے ہیں اب اس کا name بھی ہم نے password دے دیا یہاں بھی پھر ہم line break کر دیتے ہیں ہم اسے reload کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس سے کیا changes آتی ہیں اب ہمار پاس اگر آپ یہ دیکھیں first name ہمار پاس آ رہا ہے اس میں ہم لکھ رہے ہیں تو alpha bears آ رہے ہیں second ہے اس میں بھی alpha bears ہمار پاس آ رہے ہیں third ہے اس میں بھی alpha bears آ رہے ہیں اور اگر ہم اس میں کریں اس میں اگر ہم لکھتے ہیں کچھ بھی لکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمار پاس password کی format میں آ رہا ہے یہ ہمار پاس hide ہے یہ show نہیں ہو رہا اس کی reason کیا ہے کہ اس کی ہم نے جو یہاں پر input type ہم نے جو اس کی دی وہ password ہے اسی طرح اس کی email ہم نے دی تھی ان دونوں کی ہم نے text دی تھی یہ دونوں text میں آ رہے ہیں یہ email یہ بھی text ہے لیکن اگر اس میں ہم add the rate نہیں لگیں گے تو ہمارا form submit نہیں ہوگا اسی طرح یہ password ہے جس میں ہم کچھ بھی لکھیں گے تو یہ password میں چلا جائے گا ایسا اس کے بعد ہم ہمارے پاس name first name last name email password آ گیا اب ہم ایک button بناتے ہیں submit کا button button بنانے کے لئے ہمارے پاس جو use ہوتا ہے وہ input type equal to button اور name equal to ہم اس کا نام لکھ دیتے ہیں submit submit اور اس میں ہم ایک اور use کریں گے value value ہم use کریں گے value ہم اس کی جو لکھیں گے let's suppose میں لکھ دیتا ہوں sign up لکھ دیتا ہوں sign up لکھ کے اسے میں نے close کر دیا اب یہاں پہ آپ value میں جو بھی لکھیں گے یہاں پہ button کے اوپر text لکھا آئے گا submit میں نے اس لئے نہیں لکھا کہ یہاں پہ name میں بھی submit ہے تو یہ نہ آپ confuse جائیں اس لئے اس کی value میں نے یہاں پہ sign up لکھ دی چلیں آئیں میں اسے reload کرتا ہوں اور یہ دیکھیں جیسے کہ آپ یہاں پہ آپ اس کی value جو ہے sign up آگی ہے تو اس میں ہم ایک دو fields اوپر اور ہم add کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ password کے بعد ہم یہاں پہ gender add کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں gender gender ہم یہاں پہ لکھیں گے یہاں پہ BR کا tag ہم نے لگا دیا gender اب ہمارے پاس دو دو ہوتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے سب سے پہلے ہمارا آ جاتا ہے male ٹھیک ہے male ہم ایسی لکھتے ہیں اور اس کے آگے ہم input type دیتے ہیں input type equal to اب ہمارے پاس type کیا ہوگی ہمارے پاس آپ نے جیسے دیکھا ہے gender ہوتے ہیں وہ goal circle type ہوتا ہے اسے ہم چیک کرنا پڑتے ہیں تو اس میں type وہ بنانے کے لئے ہمیں دینا پڑتے ہیں radio input type radio یہ input type radio دیں گے ہم اسے name دیں گے name ہم ان کا جو ہوگا وہ same رکھیں گے let's suppose میں اس کا name دے دیتا ہوں gender اور اسے value ہم دے دیتے ہیں male کی male اور اسے ہم close کر دیتے ہیں اور اب ہم اسے reload کرتے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ gender آ گیا اب اس کی جو ہے gender لکھا آ گیا یہ gender کیوں آیا کہ یہ ہم نے gender یہاں پر اوپر ہم نے ایک لکھ دیا تھا اس وجہ سے آیا اور یہ mail جو آیا یہ ہمارے پاس mail اس لئے آیا کہ یہاں پہ ہم نے mail لکھ کے colon ڈال کے آگے ہم نے input field ڈالی input field میں ہم نے اسے type radio دی اور اس کے جو ہے value ہم نے mail رکھی اب type ہم نے radio دی تو اس وجہ سے اس نے یہ gold circle یہ دیکھیں یہ circle آ گیا ریڈیو کا اب ہم یہاں پہ ایک اس کے بعد vr کا tag لگا لیتے ہیں تاکہ یہ next line میں button جو ہے یہ چلا جائے یہ ہم نے reload کیا button next line میں چلا گیا اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ایک اور جو ہے اب ہمیں input type چاہیے وہ ہمیں چاہیے mail کی ہوگی اب female کی ہمیں چاہیے تو ہم اس طرح کرتے ہیں اس vr سے پہلے ہم یہاں پہ input type ایک لکھ دیتے ہیں input type equal to یہاں پہ radio same ہوگی اور اس کا name جو ہوگا یہ بھی ہم same رکھیں گے gender اوپر والے سے اس کی جو value ہوگی وہ ہم یہاں پر female female رکھیں گے اور یہاں پہ mail آ گیا اور یہاں پہ ہم اس کا text لکھتے ہیں female اس سے colon ڈال کے control s کر کے reload کرتا ہوں یہ میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا ہوا یہ دیکھیں ہمارے پاس gender male female اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ جیسے کہ ابھی میں mail پہ کلک کر رہا ہوں تو یہ mail female سے آٹ گیا female پہ میں کلک کروں گا تو یہ mail سے آٹ جائے گا یہ کیوں ہو رہا ہے یہ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ دیکھیں اس کے input type میں نے radio رکھی نیچے female کی بھی type میں نے radio رکھی یہاں پہ اس کا name میں نے gender لکھ دیا اس کا name بھی gender لکھ دیا value میں نے اسے male کی دے دی اسے میں نے female کی دے دی اب ان کے میں نے name same کیوں رکھے ہیں ان کے name میں نے same اسی لئے رکھے ہیں کہ ہم اگر ان کے name different رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے یہ ہمارا بس male کا gender ہے female کا ہمارا gender آ رہا ہے اسے میں gender one کر کے control s کر دیتا ہوں اب ہم اس سے reload کرتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں نے male select کیا اب یہ میں female پہ select کیا تو یہ دیکھیں یہ دونوں select ہو گیا یہ دونوں کیوں select ہوئے کیونکہ ان کے جو ہم نے name یہاں پہ رکھے ہیں ان کے name بالکل same ہے ٹھیک ہے تو جب development side پہ ایک جائے گا ہمارا data base پہ data تو وہ name سے get کرتا ہے تو جب وہ name سے get کرے گا تو اس کا بھی name different آ رہا ہے اس کا بھی name different آ رہا ہے اور ان کی values جو ہیں وہ بھی different آ رہے ہیں تو وہ دونوں کو الگ الگ سے gain کرے گا دونوں کو الگ الگ سے carry کرے گا تو اس error سے بچنے کے لئے آپ ہمیشہ ریڈیو بٹن ہوتے ہیں اس کا آپ نے name ایک جیسا رکھنا ہے ایک جیسا name رکھیں گے تو ادھر جو user نے input دی ہوگی مطلب جس سے check کیا گا جس بٹن کو select کیا ہے وہ select ہوگا اور اسی کا data آگے جائے گا یہ جیسے میں نے same کر کے اسے میں reload کرتا ہوں اور اب اگر میں اسے کرتا ہوں male تو یہ male پہ ہے female میں کرتا ہوں تو یہ female پہ ہے تو اس طرح ہمارا جو form ہے اس form کے اندر یہ use ہوتا ہے ریڈیو بٹن اس طرح اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور بھی ہے type ہمارے پاس check box ہے input type اس پہ میں لکھ دیتا ہوں لکھ دیتا ہوں course course میں لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک vr tag لگا دیتا ہوں course میں نے course کا بنا دیا ہے اب میں یہاں پہ course کا name لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں html let's suppose یہ course ہے اور اس کے میں اس کی input اس کی میں type لکھ دیتا ہوں input type اس کی میں لکھ دیتا ہوں check box check box اور اس کا name میں دے دیتا ہوں html اور اس کی میں value لکھ دیتا ہوں html اور اسے میں close کر دیتا ہوں ھیک ٹھیک ہے اور میں line break نہیں کرتا میں control ڈ کر کے اسی کے duplicate line لے کے اسے میں یہاں پہ اس کی value جو ہے میں اسے میں css اس کے name جو ہے اسے میں css کر دیتا ہوں اس کی type میں check box رہنے دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کا جو label ہے اسے میں css کر دیتا ہوں اور اسی طرح میں control ڈ کر کے پھر میں اس کیコード duplicate لے کے اسے میں کر دیتا ہوں boot strap کر دیتا ہوں اسے میں پھر نیم جو ہے اس کا وہ بھی میں بوٹ سٹرپ کر دیتا ہوں بوٹ سٹرپ اور اس کی جو ویلیو ہے لاسٹ وہ بھی میں بوٹ سٹرپ کر دیتا ہوں کنٹرول ایس کر کے اب میں اسے ریلوڈ کرتا ہوں میں دکھاتا ہوں آپ کو کیا ہوا اب یہ دیکھیں ہمارے پاس کورسز آگے ڈیفرنٹ کورسز آگے ایس ٹی ایمل ٹھیک ہے سی ایس ایس اور بوٹ سٹرپ اب یہ دیکھیں یہ تینوں ایڈا ٹائم چیک ہو رہے ہیں یہ تینوں ایڈا ٹائم چیک کیوں ہو رہے ہیں میں آپ کو دیکھاتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پر لاسٹ میں ایک بی آر کا تیگ لگا کے میں اسے نیکس لائن پر بٹن کو شفٹ کر لیتا ہوں تاکہ ہمارا کورس تھوڑا اچھا نظر آئے تو فارم یہ بن گیا اب چیک بوکس جو ہے اس میں ہمارے پاس سے کیوں ڈیفرنٹ آ رہے ہیں مطلب ہم یہ چیک بوکس کو سب کو کیوں ہم سلٹ کر پا رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر ریڈیو کی طرح اس میں بھی جو نیم کا اٹریبیوٹ ہے اسے ہم نے ڈیفرنٹ ویلیوز آسائن کی ہے ایس ٹی ایمل کو ہم نے ایس ٹی ایمل کی ہے سی ایس ایس کو ہم نے سی ایس ایس کی ہے بوٹ سٹرپ کو ہم نے بوٹ سٹرپ کی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے ایک فام بنایا ہے میں اسے زوم آؤٹ کر لیتا ہوں تھوڑا سا اور میں ابھی آپ کو یہ پورا فام سمجھاتا ہوں کہ یہ فام کیسے بنا یہ فام ہم نے ایسے بنایا کہ سب سے پہلے ہم نے ایک فام کا ٹیگ یوز کیا فاام کا ٹیگ یہاں سے لے کے یہاں تک ایک فام ٹیگ تھا اس کے اندر ہم نے ایک فسٹ نیم لکھا لیبل اسے ہم نے فسٹ نیم لکھ کے آگے ہم نے لائن بریک کر کے ہم نے اسے ایک input tag دیا input tag دیا ہے جس کا ہم نے tag لکھنے کے لئے ہم نے ایک angle bracket input اس کی type ہم نے لکھی text type کا contribute ہے جس نے یہ define کیا کہ input tag ہے اس کی type text ہے اس کا ہم نے name دے دیا first name ٹھیک ہے اور اس کے آگے ہم نے line breaker دی اتنے quote سے کیا ہوا اتنے quote سے یہ ہوا کہ first name ہم نے لکھا تو first name آگیا پھر اس نے line breaker کر کے پھر یہاں پر اس نے ہماری input field بنا دی اسی طرح پھر ہم نے last name لکھ کے ہم نے اس کے آگے br tag لگا دیا پھر ہم نے input اس کی لی اور input type ہم نے اس کی text لی اس کے name دے دیا last name پھر ہم نے third ہم نے line break کر کے ہم نے third پہ لکھا email email ہم نے input type دی اسے email دی اس کا name ہم نے email لکھا پھر ہم نے چوتھا بنائے input type password اور اسے ہم نے password name دے دیا پھر ہم نے ایک gender بنائے gender کے لیے ہم نے input type use کیا وہ radio use کیا نیم جو ہے ہم نے اس کے لیے جنڈر یوز کیا ہے اس کے ویلیو ہم نے میل دے دی اور اسی طرح پھر ایک انپوٹ ٹائپ ہم نے ریڈیو دوسرا لیا جنڈر کے لیے اور اس کا بھی نیم ہم نے جنڈر رکھا دونوں کا نیم جنڈر رکھا جس کی وجہ سے ایک وقت میں ایک بٹن ہم سلیٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم نے ویلیو فی مل دے دی پھر ہم نے کورسز کے لیے بنایا ایک ہم نے لیبل لگایا کورسز کا اور اس کے بعد ہم نے ایسٹی ایمل لکھا ایک کورس اور اس کی ہم نے انپوٹ ٹائپ چیک بوکس دی اس کا نیم ہم نے دے دی ایسٹی ایمل اور اسے ویلی ایسٹی ایمل اسائن کر دی پھر اسی طرح سی ایس ایس ہم نے یوز کیا انپوٹ ٹائپ ہم نے اسے چیک بوکس دی اس کا نیم ہم نے سی ایس ایس رکھے اسے ویلیو سی ایس ایس دے دی پھر ہم نے ایک تیسری جو چیک بوکس بنائے input type checkbox اس کا نیم انہیں bootstrap دے کہ اسے value bootstrap دے دی اور last پہ ہم نے ایک button بنا دیا جس کی ہم نے input type button دی اس کا نیم ہم نے submit رکھ کے اسے ہم نے value sign up دی اور یہ value اس کے button کے اوپر show ہوگی جیسے کہ آپ یہ form دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ایک complete form بن گیا ہم نے html کو use کرتے ہوئے یہاں پر ایک complete form بنا لیا ہے تو i hope آپ کو اس کی سمجھ جائی ہوگی اور آپ اس کی practice کریں اس code کو بشک آپ note کرنا چاہیں تو آپ اسے note کر لیں اپنے پاس اور آپ اس کی practice کریں جتنی آپ اس کی practice کریں گے اتنی جلدی آپ کو سمجھ جائے گی تو پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی کوئی issue آتا ہے تو آپ comment کریں میں آپ کی help کرنے کے لیے 24 hours آزر ہوں تو آج کی class میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے next class میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں تو ملتے ہیں تم área